بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سٹوڈنٹس ایٹس کلاس کی اسلامیات کے ساتھ مبینہ مصدیق کی آپ کے صاحب نے آج ہم ایٹس کلاس کے چیپٹر نمبر فور کا ٹاپک امر بالمعروف ونہی عن المنکر پڑھنے جا رہے ہیں آئیے اسے پڑھنے کے لئے بورڈ پر چلتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارا چیپٹر نمبر فور ہے اخلاق و آداب آج ہمارا اس کا دوسرا ٹاپک ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کوسچن ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے کیا مراد ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر اس کو ہم علیدہ علیدہ سمجھتے ہیں نمبر ایک امر امر کا لفظی معنی ہوتا ہے حکم دینا کسی کام کا حکم دینا امر کہلاتا ہے نہیں کسی کام سے روکنا منع کرنا یہ نہیں کہلاتا ہے معروف ایسی چیز جس کو آپ جانتے ہوں جو جانا پہچانا ہے وہ معروف ہے اور موافقت رکھتا ہو جو آپ کے ساتھ جس کے پاس جا کر آپ کو اجنبیت معسوس نہ ہو غیر پن معسوس نہ ہو اپنایت معسوس ہو اسے معروف کہتے ہیں شریعت میں معروف سے مراد ہے نیک کام کوئی اچھا کام طبیعت جس کام کو پسند کرتی ہے پوری انسانیت جسے اچھا سمجھتی ہو پورا معاشرہ جسے اچھا سمجھتا ہو وہ نیک کام کہلاتے ہیں اور نیک کام جو ہیں وہ معروف کہلاتے ہیں معروف کا معنی کیا ہوا نیک کام اچھے کام اچھائی اور نیکی منکر جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو یعنی انسانی فطرت جو ہے اس کی مطابقت نہیں رکھتا وہ اس سے اجنبیت محسوس ہو رہی ہے انسان فطری طور پر اچھا نہ سمجھتا ہو جس چیز کو انسان اچھا نہیں سمجھتا جس طرح جس طرح تمام گناہ ہیں برائیاں ہیں لوگ بھی ان اچھا نہیں سمجھتے اور انسانیت بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی معاشرہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تو یہ سارے منکر کہلائیں گے یعنی برائی اور گناہ عمر بالمعروف کا کیا مانا ہوا نیک کام کا حکم دینا نہیں انی المنکر کا مانا کیا ہوا برائی سے روکنا یہ شریعت میں اس کا مفہوم ٹھہرے گا ہمارا نیکس قویسچن ہے اس امت پر عمر بالمعروف و نہیں انی المنکر یہ جو فریضہ ہے یہ کیوں فرض کیا گیا یہ عمل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں فرض ہوا اس کی ریزن کیا ہے دیکھئے سٹوڈنٹس پہلے زمانے میں طریقہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتا فرمانا چاہتا تو اللہ رب العزت اس قوم کی طرف اپنا نبی بیچتا وہ نبی اس قوم کو نیکی کا سیدھا راستہ دکھاتا برائی سے روکتا اچھائی کا حکم دیتا نیک کام کرنے کا حکم دیتا اور گناہوں سے باز کرتا یہ ان انبیاء کا طریقہ رہا جب ایک نبی دنیا سے پردہ کر جاتا پھر اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا پھر اگلا نبی آ جاتا اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا لیکن یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دین کی تعلیم دے دی اب صحابہ کرام نے اس فرض کو آگے بڑھایا آگے پہنچایا اسی لیے اب جس طرح صحابہ کرام یہ فریضہ انجام دیتے رہے پھر ان کے بعد ان کے شگردوں نے جنہ تعبعین کہتے ہیں یہ فریضہ انجام دیا پھر طبع تعبعین ان کے شگردوں نے یہ فریضہ انجام دیا پرامہ کرام نے علماء کرام نے یہ فریضہ انجام دیا اسی طرح اس امت کا یہ فرض ہے کیونکہ قیامت تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا اور یہ امت جسے امت محمدی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری امت ہے اب اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اس امت کا فریضہ ہے یہ اس امت کا عمل ہے یہ کام اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا آئیے دوسرے بورڈ پر جائے سوڈنٹس سوال دیکھئے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بنیاد کسے قرار دیا گیا کیسا کہ ہم نے پچھلے بورڈ پر بات کی تھی کہ امر بالمعروف ونہی ان المنکر نیک کاموں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اس امت کی فضیلت کی بنیاد ہے اس وجہ سے یہ امت دوسروں سے افضل قرار دے دی گئی ہے پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اب اس امت کی یہ جیوٹی لگا دی گئی ہے یہ فرض آئید کر دیا گیا اس امت پر کہ اس امت نے نیک کاموں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے سورہ آل عمران ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو اخریت للناس جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی تعمرونا بالمعروف تم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اچھے کاموں کا حکم دیتی ہو وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو منع کرتے ہو اگر شروع میں دیکھیں خیرہ امت تمام امت میں سب سے بہتر امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اور اس کی وجہ بیان کی کہ اس امت کی شان یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیک کاموں کا اچھائیوں کا حکم دے رہے ہیں اور اس امت کی عظمت یہ ہے کہ برائی سے منع کر رہے ہیں انسان اگر دیکھا جائے ہمیشہ اچھی چیز کو پسند کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کامل مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے خود انسان اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی یہ خواہش رکھے کہ دوسرے بھی نجات حاصل کر لیں جہنم سے بات جائیں خود اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی دل میں رکھے کہ دوسرے بھی اللہ کو راضی کریں تو اس کام کے لیے جب برائیوں سے روکے گا نیک کاموں کا حکم دے گا اچھائیوں کا حکم دے گا تو اٹومیٹیکلی یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دیا جائے گا اس لیے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا سورة البکرہ ہے اللہ کریم نے فرمایا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتِ وسط بنایا درمیانی امت بنایا اچھی امت بنایا کیا کرتے ہو لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تاکہ تم لوگوں کے گواہ بن جاؤ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور یہ میرا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے معاملہ کیا ہے قیامت کا دن ہوگا لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں لائے جائیں گے انبیاء کرام یہ بیان فرمائیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنی اپنی قوم کو اپنی امت کو تعلیمات پہنچائیں اب جو ان نبیوں کے پیروکار ہوں گے وہ تو جنت جائیں گے ان نبیوں کے ساتھ اب جو منکرین ہوں گے جنہوں نے ان نبیوں کا انکار کیا ہوگا فوراں کہیں گے بھے ہم تک تو دین کا پیغامی کوئی نہیں پہنچا ہمیں تو کسی نے راہ راست کو بتایا ہی نہیں اگر ہمارے پاس کوئی پیغام آتا پھر ہم اس کو تسلیم کرتے پھر اس بات کی گواہی کے لیے حضور کی امت کو پیش کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا وہ امت مصطفیٰ گواہی دے گی کہ ان انبیاء کرام نے اللہ کریم کا سارا دین مولا تیری تمام تعلیمات اپنی اپنی امت تک پہنچائیں تھیں جب یہ گواہی دے دی جائے گی وہ نبی بھی کہیں گے کہ ہم نے تعلیمات پہنچا دی تھی امت مصطفیٰ بھی گواہی دے دے گی ہر ایک کے بارے میں کہ ہر نبی نے اپنا اپنا علم جو اللہ نے اسے عطا کیا تمام تعلیم جو رب نے اس تک پہنچائی تمام احکامات جو اللہ نے ان کو دیے وہ اپنی اپنی امت تک پہنچا چکے پھر حضور علیہ السلام کو گواہ بنا کر لائے جائے گا پھر میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہر ایک کی گواہی دیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا تو میرے دوست اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اس امت کو امتیں وسط بنایا درمیانی امت بنایا اور یہی عمل یہی فریضہ اس کا بہترین فریضہ قرار دیا گیا کہ نیکیوں کا حکم دینے والی امت ہے اور برائیوں سے روکنے والی امت ہے نیکس کوئسچن دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس اسلامی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے عمر بالمعروف ونہی ان المنکر کے حوالے سے عمر بالمعروف ونہی ان المنکر کے حوالے سے اسلامی حکومت کا اولین فریضہ کونسا ہے سٹوڈنٹس اسلامی حکومت کا اولین فریضہ جو ہے سب سے پہلا فرض جو ہے وہ یہی ہے کہ عمر بالمعروف کیا جائے نہیں ان المنکر نیک کاموں کا حکم دیا جائے برائیوں سے روکا جائے اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تھا تو لوگ عرب جہالت کے اندھیروں میں تھے کفر و شرک کے اندھیروں میں تھے برائی عام تھی گناہ عام تھے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیت تبلیغ کر کے لوگوں میں سے بندے چنے چون کر اپنا غلام بنایا جب غلام بنے صحابہ بنے مہاجرین مکہ بنے مکہ والے رہنے نہیں دیتے مدینے میں حضور آئے اب یہاں اصل معاملہ ہے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھتے کس بات پہ رکھی اسلام کے اصولوں پر بنیاد رکھی یہ پہلا اسلامی معاشرہ قائم ہوا پہلی اسلامی حکومت قائم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے قرآن مجید کے مطابق اور احکامات الہی کے مطابق ہر ایک کے حقوق و فرائد متعین کیے ہر عمل کے اصول و زوابط مقرر کیے کہ لیندین کا طریقہ کیا ہوگا زندگی گزارنے کے اصول کیا ہوں گے قوانین کیا ہوں گے والدین اولاد کے حقوق کیا ہوں گے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوں گے ہمسائیوں کے حقوق کیا ہوں گے شہریوں کے حقوق کیا ہوں گے اسلامی ریاست کے حقوق اور فرائد کیا ہوں گے ایک ایک چیز واضح کر دی جب اس عرصے کے اندر آخری خطبے تک ایک ایک چیز حیاتِ طیبہ میں واضح ہو گئی اصول بھی سمجھا دیئے معاملات بھی بتا دیئے سیاسیات بھی سمجھا دی تجارت بھی سمجھا دی معیشت بھی سمجھا دی معاشرت بھی سمجھا دی جب سب کچھ سمجھا دیا پھر نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم تک تمہارا دین پہنچ کیا سب نے کہا جی یا رسول اللہ ہم تک دین اسلام پہنچ کیا حضور نے فرمایا مولا تو گواہ ہے حضور نے پردہ کیا خلفہ راشدین آئے اب جب خلفہ راشدین آئے دور صدیقی ہو دور فاروقی ہو دور عثمانی ہو دور حضرت مولا علی حیدر کرار کا ہو کسی کا دور ہو ہمیں حضرت مولا امام حسن کا دور ہو کسی کا بھی دور ہو ہمیں دیکھنے میں واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ انہوں نے اسلامی معاشرے میں اچھائیوں کو پروان چڑھایا ہے اور برائیوں کو منائے ہیں اسلامی کمانین کو نافذ کیا ہے یہ اسلامی حکومت کا سب سے پہلا فریضہ ہے اور بہترین فریضہ ہے جو لوگ اقتدار میں آئیں اور اقتدار میں آنے کے بعد نیک اور اچھے کاموں کا حکم نہ دیں اللہ تعالیٰ انہیں بدل دیا کرتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں زمین میں ان کو ہم بادشاہت دے دیں تو اقام السلاتہ تو نماز کو قائم کریں گے وآت الزکاة زکاة کو ادا کریں گے وآمرو بالمعروف نیک کاموں کا حکم دیں گے وَنَهَوْا عَنِلْ مُنْكَرْ اور برائی سے روکیں گے یہ صالحین کی صفات ہیں چار کٹیگری بتائیں ان لوگوں کی صالحین کی کہ اگر یہ زمین میں حکمران بنائے جائیں تو یہ چار خضوصیات ان میں پائے جائیں گی نماز کو قائم کرنے کا اقامتِ صلاحات کا نظام پورے معاشرے کے اندر زکاة کو ادا کرنے کا ادائیگی زکاة کا نظام نیک کاموں کے حکم دینے کا نظام اور برائیوں سے روکنے کا نظام قائم کریں گے کتنی پیاری تعلیم ہے امتِ مسلمہ کے لیے بھی اور حاکمِ وقت یا اقتدار والوں کے لیے اسلامی حکومت کے لیے بھی آئیے نیکس کسچن کے لیے نیکس تیسرے بورڈ پر چلیں چورنٹس ہمارا اگلا کسچن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں کیا ہدایات بیان فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں تین طریقے بیان فرمائی حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دیں اگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے پھر اس کو اپنی زبان سے منع کر دیں اگر اس کے پاس یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں اس برائی کو برا سمجھیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے سٹوڈنٹس اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ برائی کو روکنے کے طریقے ہیں پہلا ہاتھ سے روکنا دوسرا زبان سے منع کرنا اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں تو اس برائی کو برا جاننا چاہیے نہ کہ اس برائی کے ساتھ شامل ہو کے انسان برائی شروع کر دے اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا کر رکھے ہمارا اگلا قویسٹن ہے عمر بالمعروف و نحین المنکر کی شرائط بیان کریں اب جس بندے نے نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے اس کے کچھ حصاف ہونے چاہیے اس کی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے اس کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے تاکہ بات دوسرے کی سمجھ میں آئے اور دوسرا متاثر ہو پہلا طریقہ کیا ہے جبر کی اجازت نہیں ہے دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر کسی کے اوپر جبر کرنے کی اجازت نہیں کلمہ تلوار کے ذریعے نہیں پڑھایا جا سکتا نیک کاموں پر عمل تلوار کے ذریعے نہیں کروایا جا سکتا آپ نے دوسرے کو بتانا ہے اس کے دل میں شوق پیدا کرنا ہے تاکہ وہ دل سے وہ عمل کرے جبر نہیں کرنا ظلم نہیں کرنا دوسرا حکمت اور امدہ نصیت اختیار کرنا اچھے طریقے سے نصیت کرنی ہے حکمت اور دنائی سے بات کرنی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گا صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ اس کے جسم پر تو کوئی میل نہیں رہے گا میرے آقا نے فرمایا اسی طرح پانچ وقت کی نماز کی کیسیت ہے کہ جب انسان نماز پنجگانہ آدھا کرتا ہے تو اس کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے جسمانی سکون بھی ملتا ہے اور اس کے گناہوں سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے جس طرح نہر میں نہانے سے جسم پر میل نہیں رہتا اسی طرح نماز کی ادائیگی سے انسان کی روح پاک ہوتی ہے گناہ بھی نہیں رہتی ہے کتنا پیارا انداز ہے حکمت ہے بات سمجھانے کا طریقہ ہے اس طرح حکمت ہے عملی سے اور اچھی نصیت سے بات کرنی چاہیے امدہ نصیت کرے انسان دوسرے کو جس سے دوسرا انسان متاثر ہو کر عمل کرے بہترین انداز بیان جب وعد و نصیت کرے تو وعد و نصیت کے دوران انداز بیان بہترین ہونا چاہیے تاکہ جو بندہ آپ کے کلام کو سنے آپ کی گفتگو کو سنے وہ متاثر ہو جائے اگر انداز بیان میں تلخی ہوگی انداز بیان میں نرمی نہیں ہوگی تو پھر دوسرا متاثر نہیں ہوگا بلکہ متنفر ہوگا چوتھی بات کہ انسان کا بعمل ہونا ضروری ہے جو انسان کسی دوسرے کو اچھے کام کا حکم دے رہا ہے نیک کام کا حکم دے رہا ہے جس کام کا حکم دے رہا ہے خود بھی اس پر عمل کرے اگر خود عمل کرے گا تو دوسرا متاثر ہو کر خود بخود اس کے مطابق عمل کرے گا اللہ کریم نے فرمایا تھا نا قرآن پاک کے اندر لِمَا تَقُولُنَا مَا لَا تَفْعَلُنَا تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے یعنی باعمل بننا پڑے گا جب انسان باعمل ہوگا تو جس چیز پر عمل کرتا ہوگا جب دوسرے کو اس کا حکم دے گا تو دوسرا خود بخود متاثر ہو کر اس پر عمل کرے گا سٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا امر بالماروخ ونہی ان المنکر اسے اچھی طرح دیکھئے گا سنیے گا سمجھیے گا تاکہ آپ کو یادوی ہو جائے اور امتحان کے دوران سوالات کے جوابات دینے میں کسی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی نہ ہو نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ